اللہ کریم نے فرمایا ہے تُسی ساریاں نالو چنگے ہو جب وہ بے نیاز ہو کے تعریف کرے تو آپ موتاج ہو کے نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ اسے کوئی تعریف کی ضرورت ہے وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت ہے نہیں وہ بے نیاز ہو کے فرما رہا ہے تُسی ساریاں چوچنگے ہو کنتم خیر امت تم ساری امتوں سے افضل ہو بیتر سورہ فاطر یہ جو آیت ہے نا کنتم خیر امتنی یہ سورہ آل عمران کی اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جو سورہ فاطر میں ہے سمہ او رسن القتاب اللذی نستفینا من عبادنا قرآن ہم نے اس امت کو دیا ہے جسے ہم نے چن لیا ہے آپ انتخاب ہیں اللہ اللہ نے آپ کو چنا ہے کسی کو حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا کیا کسی کو حضرت عیسیٰ کی امت میں جنہوں نے ان نبیوں کا کلمہ پڑا ان سے فیضہ اصل کیا وہ بھی بڑے خوش نصیب پر ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بچا کے رکھا ہے حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا انتم حزی من الامو میں وانا حزکم من الانبیاء نبیوں میں میں تمہارے حصے آیا ہوں اور امتوں میں تم میرے حصے آئے ہوں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم حضور کے حصے میں ہم لا وارث نہیں ہیں حضور کے حصے میں آئے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا نبیوں میں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے سورہ فاطر میں فرمایا سمع اورسن القتاب اللذی نستفینا من عبادنا ہم نے یہ کتاب قرآن ان لوگوں کو عطا فرمایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے آپ چنے ہوئے ہیں منتخب ہیں شکرانے کے نوافل پڑھا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے جو اس پر شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں چاہے مہینے میں ہی دو نفل پڑھ لیں کبھی ہفتے بعد ہی نفل پڑھ لیں دو نفل یا اللہ تیرا شکر ہے حضور کا امت ہی بنایا ہے ان دو نفلوں کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ جو نعمت کی قدر کرتا ہے نعمت کا شکرانہ کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے جو ایمان پر شکرانہ کرتا ہے اللہ اس کو کمال ایمان عطا فرما دیتا ہے کنتم خیرہ امتن تم ساری امتوں سے بہتر ہو